موسیقی بھئیو مہراج آتمتیا کان میں آج ایک نیا موڑ آ گیا ان کے بچپن کے دوست نے پولیس کو یہ بیان دیئے کہ بھئیو مہراج کی آتمتیا کی وزہ پاری واری کلہ نہیں بلکہ ایک یوتی دوارہ بلیک میل کرنے کا معاملہ ہے اور اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے بھئیو مہراج کے سوا داروں دوارہ انہیں گھر لیا گیا تھا اور یوتی سے بلیک میل کرائے جا رہا تھا خجرانہ کے سی ایس پی سرین سنگھ تومر کے انصار ڈرائیور کے لاش کے بیانوں کے بعد بھئیو مہراج کے دوست منوہر سونی کو پولیس نے بلایا منوہر اور بھئیو مہراج کی چالیس سال پرانی دوستی بتائی جاتی ہے دونوں شجالپور میں بڑی مسجد کے سامنے ہی رہتے تھے عدیاتم سے جڑنے کے بعد مہراج نے منوہر کو اندور بلا لیا اور دونوں ساتھ رہنے لگے منوہر نے کہا مہراج نے پاری واری کلہ میں آتمتیا نہیں کی انہوں نے بلیک میلنگ کے قرارن گولی ماری تھی آشرم میں رہنے والی لڑکی سیوہ دار بنائک اور شرط تینوں مل کر انہیں بلیک میل کر رہے تھے منوہر نے کہا کہ بنائک نے مہراج کا بشواس جید لیا تھا مہراج کے دھیان میں لین ہونے کا بول کر بھکت اور پرشیتوں کو گھر سے روانہ کر دیا جاتا تھا اور اکیلا دیکھ یوتی کو مہراج کے پاس بھیج دیا جاتا تھا بنائک ہی ان کے ملنے والوں کے فون اٹھاتا تھا مہراج کی شادی کے بعد یوتی نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا شرط کے فون سے ہی کال کر کے روپیوں کی مانگ کی جاتی تھی سی ایس پی نے بتایا کہ منوہر سے کہا گیا کہ پہلے اس بات کو کیوں چھپایا گیا تو منوہر کا یہ کہنا تھا کہ اس نے سوریو دے پریوار اور مہراج کی بدنامی کے ڈر سے غلط بیان دے دیا تھے لیکن اب ساری سچائی سامنے آ چکی ہے اور کیلاش نے سب سچائی بیان کر دی ہے پولیس کو اب لاپتہ سوادار اور یوتی کو پکڑ کر ان کے اخلاف کڑی کاروائی کرنی چاہیے وہ لیکنی ہے کہ بھائیو مہراج کی پتنی آیوشی اور کوہود دوارا بھی ڈی آئی جی سے مل کر شکایت کی گئی تھی اب اس کھلاسے کے بعد یہاں اسپسٹ ہو گیا ہے کہ بھائیو مہراج ایک بہت بڑی ساجیش کے شکار ہوئے موسیقی